اسلام علیکم سٹیٹ بینک آف پاکستان میں بہت ساری نوکریوں کا اعلان ہوا ہے جی ہاں یہ بہت زیادہ نوکریوں ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جب بھی سیٹوں کا اعلان ہوا ہے تو پھر ملٹیپل سیٹیں آتی ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کیونکہ پاکستان کا ہب ہے اور اس میں آل اوور پاکستان آپ میں ہیں بیاسی ہزار پہ آپ کی تنخواہ ہوگی میں نہیں کہہ رہی اس میں پیکج لکھا ہوا ہے لیکن ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو پیسے دیے جائیں گے جو کہ اکتالیس ہزار پہ آپ کی ٹریننگ کے دوران مطلب آپ کو منتھلی پیسے سٹائپنڈ کے طور پر ایک دیا جائے گا اور اس کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بیاسی ہزار پہ آپ کی او جی ٹو کے طور پر آپ کی اس میں اپوائنمنٹ ہو جائے گی اور بیاسی ہزار اور اس کے ساتھ دوسرے بینفٹس بھی جو انہوں نے اس پہ منشن کی ہوئے ہیں کہ آپ کو باقی کے بینفٹس بھی ملیں گے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں میل اور فی میل جو ہیں اور اس کے بعد کینڈیڈیٹس فرم دا مائنورٹیز ٹرانسچینڈر اور پرسن ویڈیسیبیلٹی آر انکریجڈ ٹو اپلائی یعنی آپ میل ہیں فی میل ہیں آپ مائنورٹی ہیں آپ ڈیسیبل ہیں آپ ٹرانسچینڈر ہیں دیکھیں ہر ایک کو ایکوال اپرچونٹیز ملتی ہیں this is an ample chance اس ہمارے پڑے لکھے بچوں کے لیے کہ وہ لوگ اس کے پر اپلائی کریں آپ پنجاب سے ہیں آپ سندھ سے ہیں بلوچستان خیبر پہتوہاں گلگت بلیستان ازا جمہو کشمیر چاہے آپ ایکس فارٹا سے ہیں اگر آپ پاکستانی سیٹیزنٹ ہیں آپ بلکل اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سیلری پیکج بہت اچھی ہے اس لیے میں سب کو ریکومنڈ کروں گی کہ آپ اس پر ضرور اپلائی کریں گے اس کا آن لائن اپلائی ہونا ہے اپلائی کا مکمل طریقہ بتاؤں گی اپنے ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنی میں ہوں سانم دل شاد اور میں روزانہ بیسز پر گورنمنٹ جوپس کے حوالے سے بتاتی ہوں گورنمنٹ جوپس بھی بتاتی ہوں دبائی کی جوپس بھی بتاتی ہوں باہر کی جو بھی نیشنل انٹرنیشنل ہمارے پاس آتی ہیں میں ساری جوپس بتاتی ہوں جن کی مجھے یہ نالیج ملتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پھر آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر کیونکہ یہ تو رزق کے وسیلے ہیں اور وہ وسیلہ آپ بھی بن سکتے ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مکمل ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گی ہر چیز سٹیپ فر سٹیپ بتاؤں گی کیونکہ اس کا آن لائن اپلائی ہونا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سٹیپس کو سمجھا کریں ٹیسٹ انٹرویو ہر چیز بتاؤں گی ٹھیک ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو سیٹوں کا اعلان کیا ہے وہ سٹیٹسٹیکل آفیسر کی ہے اور ایک نومک اینالیسٹ کی ہے یہ ان کی پروپر ہر سٹیٹ بینک کی جو سکیمیں چلتی ہیں اس کے تحت پھر یہ بندوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اچھا جی ان کی جو پوزیشنز ہیں یہ کراچی بیسٹ ہیں یعنی کہ آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ کراچی میں پوزیشنز آر بیسٹ ان کراچی یعنی یہ پوزیشنز جو ہیں یہ کراچی میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی لیکن آپ آل اوور پاکستان آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹیٹسٹیکل آفیسر اور ایکنومک اینالیسٹ ہمیں چاہیے نمبر اوپ پوسٹ ہم نہیں جانتے نیٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ہم اپلائی کریں گے اور اس میں جو ہے پہلے ہمیں کوالیفیکیشن کے حوالے سے بتا دیتی ہوں اگر آپ نے ماسز کیا ہوا ہے اور آپ کے ماسز میں اگر کہیں پر بھی ویسے سمپل ماسز بھی کیا ہے آپ علیجیبل ہیں لیکن اگر آپ کے ماسز میں کوئی ایکنومکس یا سٹیٹ کو کوئی بھی سبجیکٹ ہے جو آپ نے پڑا ہوا تھا یا آپ کے بیچلرز میں یا چودہ جماعتیں اس میں بھی آپ نے اگر ایکنومکس کا پڑا ہے یا کوئی سٹیٹ کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑا ہوا ہے آپ بلکل اس کے اوپر علیجیبل ہیں ٹھیک ہے جی اس کی جو بقاعدہ آن لین جو اس کا اپلائی ہونا ہے وہ انٹی ایس کے تھرو ہونا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اور دونوں کی سیم یہی جو کرائیٹیریہ ہے جو ایجوکیشن کا وہ یہی ہے اگر ہم اس کے سیلیکشن پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ کو پہلے سب سے پہلے شورٹ لسٹ کیا جائے گا ریٹرن ٹیسٹ کے لئے اور اگر آپ کرائیٹیریہ میٹ کرتے ہوئے تو ایڈ دہ ٹائم آف انٹرویو آپ نے اپنے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں اب بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹرن ٹیسٹ کے لئے ہمیں شورٹ لسٹ جب آپ آن لائن اپلائے کریں گے آپ کو ایسے میں سا آ جائے گا کہ آپ شورٹ لسٹ ہو گئے اے نہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر اس کا انٹرویو ہونے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر ہم اس کی بیسیکلی یہ ٹریننگ سٹائپنڈس ہوتے ہیں اور اس میں جب آپ کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ کے بعد آپ کو پروپر اپوائنمنٹ آپ کی کر دی جاتی ہے اور اگر آپ اپنی ٹریننگ کو مکمل کر لیتے ہیں بیاسی ہزار پہ آپ کی تنخواہ ہوگی میں نے کہہ رہی اس میں پیکج لکھا ہوا ہے لیکن ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو پیسے دیے جائیں گے جو کہ اکتالیس ہزار پہ آپ کی ٹریننگ کے دوران مطلب آپ کو منتھلی پیسے سٹائپنڈ کے طور پر ایک دیا جائے گا اور اس کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بیاسی ہزار پہ آپ کی او جی ٹو کے طور پر آپ کی اس میں اپوائنمنٹ ہو جائے گی اور بیاسی ہزار اور اس کے ساتھ دوسرے بینیفٹس بھی جو انہوں نے اس پہ منشن کی ہوئے ہیں کہ آپ کو باقی کے بینیفٹس بھی ملیں گے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں میل اور فی میل جو ہیں اور اس کے بعد کنڈیڈیٹس فرم دا مائنورٹیز ٹرانس جنڈر اینڈ پرسن ویڈیسی بیلیٹی آر انکریج ٹو اپلائی یعنی آپ میل ہیں فی میل ہیں آپ مائنورٹی ہیں آپ ڈیسیبل ہیں آپ ٹرانس جنڈر ہیں دیکھیں ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز ملتی ہیں دس این ایمپل چانس ہمارے پڑے لکھے بچوں کے لیے کہ وہ لوگ اس کے اوپر اپلائی کریں اتنا اچھا پے پیکج نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کا آن لائن اپلائی ہونا ہے اور اس کے تقریبا دو سو تیس ارپیس کا چلان بھی ہے پہلے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کا وہ نکل آئے گا چلان وہ آپ نے پے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کی اگر آخری تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ ستائیس نومبر دو ہزار تئیس ہے چلیں جی پہلے جی یہ نٹی ایس کی ویب سائٹ میں نے کھول لی ہے اور اگر ہم تھوڑا اس کو بیک کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکہ اوہ اچھی نٹی ایس کی افیشیل ویب سائٹ ہے بھئی آپ لوگ خود ہی کھول لی جیئے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ نٹی ایس پاکستان ہم نے اسی اوپن کر لیا یہ اوپن اپلیکیشنز پہ ہم چلے گئے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی افیشیل ویب سائٹ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی اپنی طرف سے بتائی ہوئی نوکرییاں نہیں ہوتی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو اناؤنس کرتی ہے چلو بھی اوپن ہو جاؤ اور اسی کی بتائی ہوئی جو گورنمنٹ کی اناؤنس کی ہوئی ہوتی ہیں میں صرف آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں جو آپ لوگ بلکل بھی نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے کی تو فیق نہیں کرتے اچھا یہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹھیک ہے سٹیٹسٹیکل آفیسر یہ پڑھی ہے 27 نومبر اس کی آخری تاریخ ہے اس کی ہم ڈیٹیلز پہ جاتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دوں نہیں سمجھائے گا تو پھر آپ جو ہیں ہمارے ایک ٹیم میمبر ہیں آپ ان سے اپلائے کروا سکتے ہیں گروپ میں میں ان کا نمبر وغیرہ شیئر کر دوں گی لیکن پہلے کوشش آپ نے خود کرنی ہے کوشش کیا کریں لیپ ٹاپ سے اپلائے کیا کریں یا کمپیوٹر سے موبائل سے کیا کریں موبائل سے پھر پرابلمز آتی ہیں یہ ابھی اوپن نہیں ہوا ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ اوپن ہو گیا ہے ہمارا پورٹل تو جب آپ پورٹل پہ جائیں گے تو جناب 220 اس کی فیس اور 10 سرویس چارجز یہ آپ نے لازمی پے کرنے یہ لکھا ہوئے یا نہیں 230 روپے یہاں سے ہم اپلائے ناو پہ کلک کریں گے سٹارٹنگ پورٹل آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے آپ نے اسے سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ نے اپنی ساری انفرمیشن اچھے طریقے سے پٹ کیا کریں بھئی آپ لوگ توجہ سے موبائلوں سے اپلائے کرنے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میڈم ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا مجھے موسٹلی میسجی یہ ہوتے ہیں میڈم جی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا بھئی لیپٹوپ سے کیا کریں کتنی دفعہ سمجھاؤں آپ کو یہ پورٹل آپ کے سامنے کھل گئے لیکن یہ جو ہے یہ سائن ان کا ہے ہم نے کیونکہ ہاں سائن اپ کر ٹھیک ہے ہم نے سائن اپ ہی کرنا ہے پہلے کیونکہ ہماری ڈیٹیل انٹی ایس میں مجود نہیں ہے یہاں آپ اپنا فرس نیم لکھیں گے لاس نیم لکھیں گے پاکستانی لکھیں گے ادھر اپنا سین ایسی ہے بے فارم ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے پلیز میک شور یو ہیو نوٹ بلوک دا بزنس انوانٹیڈ میسجز مطلب آپ نے 3627 سے آپ کو SMS آئے گا یہنہوں نے نمبر یہاں پر خود ہی بتا دیئے کہ اس نمبر سے آپ کو SMS آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ای میل پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اور سائن اپ کر لینا پھر آپ نے اس کی تمام انفرمیشن جو بھی ریکوائیڈ ہیں وہ ساری اس میں پٹ اپ کرتے جانے اور اس طرح سے آپ آن لائن اپلائے کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور میں نے میکسیمم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں اور بہتر انداز میں آپ کو ہم ایک چیز کو پرسو کریں اور آپ کو سمجھ آجائیں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ لائپ ٹاپ سے اپلائے کیا کریں زیادہ سانی سے ہو جاتا ہے جو بار بار میں آپ کو اس چیز کا کہتی ہوں اسی لیے کہ مسٹیک کی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ نے NTS کی اپلائے کرنے میں کوئی بھی مسٹیک کر دی تو پھر آگے اس میں کریکشن کی ذمہ داری میں نہیں دے سکتی کہ اس میں ہم کریکشن کر سکتے ہیں نہیں اچھا اس میں ٹیسٹ کے حوالے سے جی یہ بہت بڑی اہم چیز ہے ٹیسٹ کیسا ہوگا آپ کو یاد ہو شاید میں جنر نولیج کے اوپر مطبع ایک بکس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی یہ بلکل اسی پیٹرن کے اوپر ٹیسٹ ہے گا لیکن اس میں کچھ چیزیں وہ ایڈ کر دیں گے یعنی سٹیٹ اور اکنومکس کی چیزیں وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کے ایم سی کیوز کے لیے ایک میرے خیال میں ویب سائٹ ہے پاک ایم سی کیوز آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ایک ایک اگزیم ویڈیا ہے ایک مطبع اس طرح کی گوگل کے اوپر بہت سارے آپ کو سٹیٹ اور ایکنومکس کی آپ کو ایم سی کیوز مل جائیں گے اس کو لے کے آپ نے تیاری کرنی ہے آپ اپلائے کر دیں گے کم سے کم بھی دو مہینے مہینہ دو مہینے تک آپ کو جو ہے ایس ایم ایس آ جائے گا اور اس کا ایس ایم ایس آپ کو ایک نمبر بقاعدہ نمبر سے آتا ہے وہ نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اس نمبر سے آپ کو ایس ایم ایس آئے گا اس لیے آپ نے اپنے موبائل وہی نمبر دینے جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ میں نے محنت کیا اور صحیح طریقے سے آپ کو صحیح گائیڈ کیا ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ ہوتا ہے یہ ہماری عمال ہوتے ہیں میرے خیال میں جو ہمارے کامیابی کی طرف محنت کریں سب کچھ مل جاتا ہے بلیو میرے سب کچھ مل جاتا ہے لوگوں کی باتوں پر بلکل توجہ نہیں دینی نا امید نہیں ہونا ہاپ لیس آپ نے کبھی نہیں ہونا محنت کریں میں ہمیشہ آپ کو اسی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا میسیج ضرور دیتی ہوں ہاپ لیس نہیں ہونا اب آپ کا وقت ہے اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ اب آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ بھی اپنے ماں باپ کو فخر سے بتائیں گے کہ ہماری بھی نوکری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور بلکل پر امید رہیں اللہ پر یقین رکھیں کن فایا کون پر یقین رکھیں اپنا بہت سرا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان